السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پرفیوم کے بارے میں پرفیوم سینڈ اور آج کل جو باڈی سپری وغیرہ ملتے ہیں اس کے بارے میں بہت پوچھے جا رہے ہیں میرے پاس میل بھی آئے ہیں بقاعدہ میرے جو پرسنلی مجھے جانتے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ مفتی صاحب اس پر ذرا کچھ مسئلہ بیان کر دیں تو اس مسئلے کو میں کلیر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے غور سے سنیے گا اور سمجھئے گا دیکھیں آج کل جو پرفیوم مارکٹ کے اندر موجود ہیں تو عام طور پر لوگوں کو یہ شک رہتا ہے یہ پرابلم رہتی ہے کہ اس میں تو الکوہل ملا ہوتا ہے اور الکوہل سے نماز نہیں ہوتی ہے تو پرفیوم لگاں سے نماز نہیں ہوگی اب لوگ کنفیوز رہتے ہیں بعض لگاتے ہیں تو وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں جو نہیں لگاتے وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں تو صحیح مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں مفتی تقی اسمانی صاحب اور مفتی رفی اسمانی صاحب اسی طرح سے سعودی عربیہ کے بڑے بڑے مفتیان عزام اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور برے سغیر کے ایشیا کے بڑے بڑے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ پرفیوم اور باڈی سپری اور اسی طرح کے جو سینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو الکوہل پڑا ہوتا ہے وہ شراب والا الکوہل نہیں ہوتا بلکہ ان پرفیومز میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ کیمیکل کا بنا ہوا الکوہل ہوتا ہے خاص طور پر فروٹس وغیرہ کا اور جو الکوہل حرام ہے وہ ہے انگور اور کھجور کی شراب کا بنا ہوا الکوہل اور پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ فروٹس کا بنا ہوا کیمیکلز کا بنا ہوا الکوہل پڑتا ہے اسی وجہ سے پرفیومز جو آج کل مارکٹ میں موجود ہیں ان کو لگا کر اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو بلا کراہت نماز صحیح ہو جاتی ہے دوسری بات یہ بھی کہ اس میں جو الکوہل پڑھتا ہے وہ اڑ جاتا ہے لگانے کے پانچ دس منٹ بعد وہ اڑ جاتا ہے اور خشو باقی رہتی ہے یہ بھی ہے تو یہ جو مسئلہ تو الکوہل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک انگور اور کھجور کے بنا ہوا یہ بالکل حرام ہے اور باقی جتنے بھی الکوہل ہیں جو پرفیوم وغیرہ میں پڑھتے ہیں یہ فروٹس کے کیمیکلز کے بنے ہوئے الکوہل ہوتے ہیں لہٰذا برے سغیر کے مفتیان عظام کا اسی طرح سے مفتید غیثمانی صاحب کا اور سعودی عربیہ کے بڑے مفتیان عظام کا فتوہ یہ ہے کہ اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے تو بلا کراہت اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے آپ لوگوں سے ایزے مفتی ہونے کے میں بھی آپ کو اپنی ایک ناقص رائے پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس اتر بھی ایسے موجود ہیں مارکٹ میں جو بالکل الکوہل سے فری ہیں اور ایسے پرفیوم سے بھی موجود ہیں تو کیوں نہ ہم اتر لگائیں کیونکہ ہمارے نبی اتر لگایا کرتے تھے تو ایسی چیز جب ہمارے پاس ایسی خوشبو موجود ہے اور اتر کی خوشبو بہترین ہوتی ہے اتر کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ مائنڈ کو خوشگوار بناتی ہے اور پرفیومس اور یہ سینٹ وغیرہ کی جو خوشبو ہوتی ہیں اس سے بالدفعہ سرمدرب بھی ہو جاتا ہے اور زکام بھی ہو جاتا ہے بدن بھاری بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اس سے مائنڈ کے اندر جو اثر پہنچتا ہے وہ باڈی میں تناو بھی پیدا کر دیتا ہے باز دفعہ اور جو اتر ہوتے ہیں خالص اتر جو ہوتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ضرور آتے ہیں لیکن ان کی خوشبو ٹکاؤ بھی ہوتی ہے اور ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ آدمی جب سنتا ہے تو اس کے بدن میں اس کی باڈی میں ایک تازگیہ آ جاتی ہے اور دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن موجود ہے فری الکوہل کے جو آج کل اتر وغیرہ موجود ہیں تو اس کو لگائیں لیکن اگر کوئی لگا رہا ہے پرفیوم سے تو وہ بالکل جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن میرا آپ لوگوں کو میری ایک ذاتی راہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مہنگے اتر ایک اتر لیاؤ اچھا سا اور وہی استعمال کرو بلا وجہ ان چکروں میں اور پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا اتر ایک لیاؤ اچھی خوشبو لگا لو مہنگی لگا لو لیکن اچھی لگا لو اور اتر میں جو مزہ ہے وہ پرفیوم سینڈ وغیرہ میں نہیں ہے بہرحال پرفیوم لگانا جائز ہے یہ مسئلہ مجھے کلیر کرنا تھا دعاوں کی گزارش ہے گزارش ہے اس مسئلے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ